This law if it is passed, Mr. Chairman, it actually threatens the integrity of the electoral process. یہ جو electoral process ہے ہمارا, it challenges that. نمبر فور, جو concept ہے سر عدلیہ کا اور executive کا کہ یہ عدلیہ اور executive الگ دو برانچز ہیں they are separate powers, اس کی خلاف ہے جو عائن کا ہمارا پورا بسک ہے اس کے خلاف ہے اور آخر میں میں یہ دکھاؤں گا سر کہ یہ اگر آج پاس ہو گیا قانون اگر یہ جس محول میں پاس ہو رہا ہے اگر یہ پاس ہو گیا اور اس کو کمیٹی میں نہیں کیا تو پھر جناب چیئمن یہ جمہوریت کا قتل ہوگا یہ قانون کے پیچھے نیت کیا ہے سر یہ قانون کے پیچھے نیت یہ ہے کہ جو انیلیکٹڈ لوگ آگئے ہیں جو انیلیکٹڈ لوگ آگئے ہیں یہ ان کو طاقت میں رکھنے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے یہ قانون کے پیچھے نیت یہ ہے سر اس کی بیکگراؤنڈ کیا ہے لوگ کی کیونکہ آج ضروری یہ ہے کہ let us call a spade a spade let us expose who is behind this and what is going on between the main culprit main culprit کون ہے election commission of پاکستان and those people who are sitting in power let us expose the beneficiaries سیریز let us expose یہ جو ایک conspiracy ہے اس کو آج میں ننگا کر دوں گا اس کو میں نے آج expose کرنا ہے اور اس کو record پہ expose کرنا ہے سیر enough is enough بہت ہو گیا بہت ہو گیا this beautiful senate جس میں میں بات کر رہا ہوں this is being used for the purpose of this conspiracy جو میں آج expose کروں گا سیرز کی background یہ ہے کہ ایک قانون ہے section 140 section 140 جس کو آج ترامیم جس میں کرنے جا رہے ہیں section 140 کیا کہتا ہے سیر section 140 کہتا ہے کہ جب election ہو جائے جب election ختم ہو جائے تو اس کے بعد election tribunal بنے گا اور جو 140 original تھا وہ یہ کہتا تھا کہ election جب ہو جائے election tribunal کے جو appointment ہے وہ election commission of پاکستان کرے گا لیکن جو election commission of پاکستان کی appointment جو کرے گا election commission of پاکستان tribunal کے جاج کی appointment وہ consult کرے گا chief justice کو جو بھی relevant chief justice ہے اور اگر وہ sitting judge ہوگا یا retired ہوگا اس کو consultancy کرنی پڑے گی جو chief justice کی ہے دوزار تئیس میں جس طرح honorable leader of the opposition نے ذکر کیا دوزار تئیس میں انہی کے حکومت ترمیم لے کے آئی اور اس کی وجہ تھی کیا ترمیم کی وجہ تھی انہوں نے یہ کہا کہ retired judge sahibان جو ہیں وہ نہیں لگیں گے صرف اور صرف انصاف کا تقاضہ پورا کرنے کے لیے تاکہ impartial رہے جو شری جو tribunal ہے اس کے ججز تو صرف sitting judges appoint ہو گئے اور ان sitting judges کی consultation جو ہے وہ chief justice سے ہوگی کہ کس نے appoint ہونا ہے جو election ہوا ہمارا پاکستان کا general election جو کہ آٹھ فروری دوزار چوبیس کو ہوا وہ اسی ترمیم شدہ section 140 کے تحت ہوا صرف یعنی کہ جو ترمیم تھی section 140 کی جس کے تحت tribunal نے بننا تھا اور tribunal صرف sitting judges پہ بننا تھا وہ tribunal کی اس شک کے تحت election ہوئے جب dispute پیدا ہوئے کیونکہ election commission نے جس طرح leader of the opposition نے ابھی اپنی speech میں بتایا بہت سارے ایسے consequences تھے جہاں بہت بڑی major دھانلی ہوئی جس میں election commission of Pakistan ملوث تھا اس لیے وہ challenge کیے گئے جب وہ challenge کیے گئے تو election commission of Pakistan نے اسی section یہ بڑی اہم چیز ہے جناب چیمن اسی section 140 کے تحت election commission of Pakistan نے درخواست دی chief justice of laur high court اور باقی سارے chief justice's کو کہ آپ kindly ہمیں اس کے مطابق جو sitting judges ہیں appoint کر دیں لاہور high court کے chief justice صاحب نے آٹھ جج صاحبان کا ذکر کیا جو sitting judges تھے بڑے eminent judges تھے بڑے impartial judges تھے بڑے independent judges تھے جنہوں نے ان سارے disputes کا فیصلہ کرنا تھا election commission of Pakistan نے ان میں سے چار کو pick and choose کر لیا اور کہا کہ چار ہمیں acceptable ہیں چار ہمیں acceptable نہیں ہیں اور territories بھی ان کو سائن کر دی جھگڑا چل گیا chief justice of laur high court اور election commission of Pakistan کے درمیان chief justice of laur high court نے refer کر دیا matter to a sitting bench of the laur high court sitting judge صاحب نے کہا کہ آئین کے تحت یہ جو sitting judge ہے اس کا فیصلہ کے کون ہوگا وہ فیصلہ صرف اور صرف 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 اور صرف chief justice کر سکتا ہے election of commission پاکستان نہیں کر سکتا consultation کا مطلب یہ ہے اب سر کیا ہوا election commission of Pakistan نے اس کو challenge کر دیا supreme court آج supreme court of Pakistan میں case لگا ہوا تھا supreme court of Pakistan نے بھی یہی کہا کہ نہیں یہ جو election commission of Pakistan کا اختیار appointment کا نہیں ہے سو یہ جھگڑا election commission of پاکستان اور جو حکومتیں جو chief justice صاحب کے درمیان تھا اس کو یہ حکومت اب لے آئی ہے قانون وہ کہتی ہے جناب چیئمن میں انظار کروں گا کہ آپ یہ کر لیجئے سو یہ جو pick and choose کر رہی تھی election commission of Pakistan کے نہیں ہماری مرضی کے جاج ہوں گے حکومت نے ایک نئی بات سوچی اور حکومت نے کہا اور treasury benches سارے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں انہوں نے یہ کہا وہ نہیں لے کے آیا ہے law minister صاحب یہ law کہ جناب آپ ہمیں retired judges choose کرنے دیں تاکہ election commission of Pakistan retired judges choose کر لے جن کا کوئی تعلق نہ ہو چیف جسٹس صاحب کی consultation کے ساتھ یعنی کہ وہ اپنی مرضی کے pick and choose کر کے اپنے ہی cases جس میں وہ election commission خود ہی ملوث ہے وہ اپنی judges اس میں لگا لیں اب جناب سوال اگر آپ section 140 دیکھیں یہ بہت ضروری ہے یہ section 140 کو دیکھنا section 140 یہ کہتا ہے کہ جب بھی tribunal کا judge لگے گا کوئی بھی تو اس judge کو appoint election commission کرے گی لیکن consultation جو ہوگی وہ chief justice concern سے ہوگی اب chief justice consultation consultation کا کیا مطلب سے consultation what does that mean consultation کا ایک ہمارا اور law minister صاحب کو پتہ ہے ایک principle ہے تشریح کرنے کا law اور وہ principle جب ہم قانون سازی کرتے ہیں سارے بیٹھ کے اس principle کو ہم اپنے دماغ میں رکھتے ہیں وہ principle یہ ہے کہ اگر کوئی الفاظ کوئی لفظ ایسا ہے جس کی already تشریح ہو چکی ہے اور ہم اپنے قانون میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا parliament کا مقصد یہی تھا کہ اس لفظ کی وہی معنی ہوں گے جس کی پہلے تشریح ہو چکی ہے سو consultation کا لفظ جو تھا اس پہ دو بڑی سپریم کورٹ کی ججمنٹس تھیں جنہوں نے اس کی تشریح کی تھی ایک تھا الجہاد trust case الجہاد trust case میں کیا ہوا سے الجہاد trust case میں آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں appointment of judges ہوتی تھی appointment of judges ہوتی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے consult کرنا ہے appointment president appointment کرے گا لیکن اس نے chief justice کو consult کرنا ہے consultation کا لفظ جو section 140 میں استعمال ہوا ہوا ہے وہی مارے آئین کے اس وقت کی article میں تھا تو جل جہاد case میں اس کی تشریح کی گئی کہ this is not a meaningless consultation doesn't mean جسا عام ہم اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں کہ consultation consultation کا مطلب یہ ہے کہ اگر chief justice صاحب نے کہا ہے کہ یہ شخص appointment ہوگا تو پھر وہ executive نے اس کو appointment کرنا ہے اور اگر executive نہیں appointment کرے گا تو ان کو وجہ دینی ہے کہ کیوں نہیں appointment کر رہے ہیں consultation کا مطلب یہی ہے کہ جو approve کر دیا chief justice نے وہی approve ہوگا سو consultation کا ایک خاص معنے دیے گئے اب یہی section 140 میں یہی معنے exactly یہی لفظ استعمال کی ہیں میں پڑھ لیتا ہوں section 140 یہ کہتا ہے that JR in the appointment of judgees in the appointment of judgees in the appointment of judgees the chief justice shall be consulted so the appointment will be made with the consultation of the chief justice which means کہ چیف جسٹس جو کچھ کہے گا وہ ہی اپروو ہوگا یہ قانون ہے اب دوسرا کیس سر انٹریسٹنگ ہوا بہت ہی انٹریسٹنگ ہے ایک تریبینل کی اپوائنٹمنٹ کا سوال پیدا ہوگا ہے سروس تریبینل میں کس کو اپوائنٹ کریں گے وہاں کا قانون بھی یہ کہتا تھا کہ آپ ریٹائرڈ اور نون ریٹائرڈ لوگوں کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ کنسلٹیشن کریں گے آپ چیف جسٹس کی اس پہ کیس سپریم کورٹ تک گیا اس کیس کا نام ہے سر شیخ ریعہ الحق شیخ ریعہ الحق میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے الفاظ بڑے انٹریسٹنگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئیں سر ایک ترانی جوٹیشن کرسک کیسے حقہ ایکتنی جوٹیشن کرسک کیسے پر صورتیشن کرسک کیسے اس کیلسک کیسے سپریم کورٹیشن کرسک کیسے تیرنیر گرامیہ شرعہ کیسے و crooked mineلومنوں نے اپناam untersoust جد entity بلا کنید کیوٹاڑری. junلOK کests350 من جتنید کیا اکت elasticünüz متراکل طور پari振ت امت despairusion ایمان پر شورے اگرانی leading قی hippین لکJam점 کام رنسٰوٹر جDEحزی choکت سوائت انی لایکن Edison جدین konnten جگwlہ. epherنانventh چیز نمیدہ رابات کو such important functionaries of tribunals who is required to be appointed independently because while discharging its functions the tribunal does not act as an executive body rather performs judicial functions if such a body tribunal is not in a position to enforce fundamental rights including the right to have access to justice because of the reason that when the appointment have to be made they remain at the mercy of the executive which is itself a litigant party in most of the cases before the tribunal and no hope can be pinned on such a tribunal to discharge its functions independently. Basically Supreme Court نے یہ کہا کہ اگر executive کو آپ نے power دے دی کہ وہ retired judges کو appoint کر سکتے ہیں اپنی منمانی کر سکتے ہیں تو پھر وہ جو access to justice کا principle ہے جو article 9 ہے constitution کا جو کہتا ہے کہ due process follow کرنا ہے جو اب article 10 A ہے جو کہتا ہے کہ fair trial ہونی چاہیے وہ سب کی خلاف ورزی ہو جائے گی sir this is the importance of what we are discussing today آج یہ کہنے جا رہے ہیں law minister صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں یہ قانون ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ قانون سے بہت burden ہے ہائی کورٹ کے اوپر اور ہائی کورٹ کے جو جج سائبان ہیں ان کے بعد اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ tribunal کو پوری طرح اپنا وقت دے سکیں اس لیے ہم نے یہ تربیم لے کے آئی ہے تاکہ ہم ریٹائر ججز کو لے آئیں اب پوزیشن یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے تو یہ نہیں کہا کسی بھی چیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کمی ہے ججز کی یا ہمیں ریٹائر ججز چاہیے یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ حکومت کس طرح ازیوم کر رہی ہے اگزیکٹیف سٹائل اگزیکٹیف کس طرح ازیوم کر رہا ہے کہ جوڈیشری کو یہ چاہیے یا نہیں چاہیے دس لاو سر is an interference with the independence of the judiciary جج صاحبان لگائے ہیں چیف جسٹس نے they are sitting judges of the high court یہ قانون لا کے ہم ان sitting judges سے یہ جو cases ہیں یہ واپس لینا چاہتے ہیں جن کے پاس tribunals بن گئے ہیں cases ان کے پاس پڑے ہیں cases وہ سن رہے ہیں ان cases کو یہ واپس لے جانا چاہتے ہیں اس قانون کے ذریعے let us not become part of this conspiracy sir thank you sir thank you sir i'm not finished yet sir sir i'm not finished yet sir جو constitution ہے ہماری article 175 کیا کہتا ہے let us understand that article 175 یہ کہتا ہے sir کہ executive اور judiciary کو separate ہونا ہے executive اور judiciary کو ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے یہ ہماری constitution کی بنیاد ہے اسی طرح article 10 ہے ہماری constitution کی بنیاد ہے کہ آپ اپنا judge of your own cause نہیں ہو سکتے آپ نے independent رہنا ہے یہاں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سب سے پہلے تو power جو tribunal کی ہے بنانے کی power جو chief justice کی ہے وہ لے کے election commission کو دیا جا رہا ہے اور election commission جو ہے اب وہ اپنے خود ہی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس ریٹائر judge کو لے کے آنا ہے obviously وہ اپنی منمانی کریں گے اپنی judge اپنی مرضی کے لے کے آئیں گے اور اس کے بعد یہ جو election tribunals ہیں اس میں اپنا فیصلہ کریں گے مقصد یہ ہے کہ جو unelected لوگ ہیں وہ continue کرتے رہے ہیں power میں یہ ہے ساری scheme کا گیرہ دوسری بات یہ ہے سر کہ 175 کا ذکر کیا میں نے 175 یہ کہتا ہے کہ executive جو ہے وہ الاغ ہو election commission of پاکستان کو آپ طاقت دے رہے ہیں کہ وہ appoint کرے یہ بھی جو آپ کی الجہاد judgment ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ غیر آئینی چیز ہے کس طرح ہم بیٹھے ہوئے یہ سارا سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم یہ کس طرح یہ قانون پاس کر دیں کس طرح ہم اس قانون کو مان لیں جس بکوز دو منسٹر صاحب نے آکے ایک one liner دے دی ٹھیک ہے یہ بحیث ہو گئی ہوگی یہ national assembly نے پاس کر دی ہوگی کر رہے ہیں اور ایٹ پیریٹی کر رہے ہیں ہم ایٹ پار کر رہے ہیں ہم برابری کا اس وقت ریپزنٹیشن کر رہے ہیں ہمیں ڈیبیٹ کرنے کا موقع آپ کو دینا چاہیے تھا سیر اب دے رہے ہیں لیکن آفٹر یہ جانا چاہیے تھا کمیٹی میں یہ جو بلڈوزنگ کا کونسیپٹ ہے سیر اسی کی وجہ سے ہماری ساہ ختم ہو رہی ہے اور یہ اس کو میں بار بار ہر بار میں کہوں گا کہ آئیم اوڈیکٹنگ ٹو دیس اب سیر اب سیر پلیز بینڈ اپ اب سیر جو ای سی پی ہے اس کی میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سارا یہ جو اور سارا جو کریسز بن رہے ہیں اس ملک میں جتنا کریسز بن رہے ہیں ہمارا سٹارٹنگ فرم دے جب یہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے کون آیا تھا کہ ہم نے نوے دن میں الیکشن نہیں کرانے حالانکہ آئین بلکل واضح تھا کون آیا تھا سر ایلیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو کس نے جوائن کیا تھا اس کو ہمارے جو اپوزیشن پارٹ جو ٹریجری بنچز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نوے دن میں ہم الیکشن کرائی نہیں سکتے یہ نہیں ہوگا سپریم کورڈ نے دو بار آرڈر دیا کہ آپ الیکشن کرائیں نوے دن میں یہی آئین کہتا ہے نہیں کرائیں حکومت کے اگر حکومتیں چلتی رہیں کس نے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اور وہ بھی ملوث رہے جب الیکشن ہو گیا اس کے بعد جب ڈسپیوٹ ہوا ہم نے کہا چلیں ہم الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی ہم آزاد عدلیہ کے پاس جاتے ہیں اب آزاد عدلیہ جب آ کے ان کیسوں کو فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد عدلیہ منظور نہیں کیوں کیوں کہ وہ انصاف کریں گے کیوں کیوں کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ واقعی دھانلی ہوئی ہے تو ان کا کیا ہے اس کا جواب کیا ہے کہ چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے جد لگا دیتے ہیں جواب یہ جو مرضی کہ لیں کہ ہم اس کو بڑا اچھے پرنسپل کے لیے کر رہے ہیں ہم جوڈیشری کی مدد کر رہے ہیں جوڈیشری نے کب مدد مانگی ان سے جوڈیشری تو بلکہ الٹا کہا ہے کہ ہم اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں جو کہ یہاں کے جج صاحب کو دیا جہانگیری صاحب کو جسٹس جہانگیری صاحب کو ٹریبونیل میں بنایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہتی ہے کہ ہمیں یہ سٹنگ جج منظور نہیں انکومپٹنٹ ہے ان کو بلایا گیا ہائی کورٹ نے پھر دوبارہ فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جو کیس چل رہا ہے سر اتنے دنوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی لائیو اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ نے ججز کی ابزوریشن سنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملوث ہیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کرنے کے لیے خدا کے واسطے اس سینٹ کو نہ استعمال کریں سر şaب آف کمیشن کمیشن کم ایسی رہے ہیں ہی کمیشن ایسی آف پاکستان کیوںcare جب کمت ضرورت کمیشن خوبط یار کیونکہ ان کا بار بار نام دیا گیا شہر